نمسکار دوستو آپ سبھی کو رام نومی کی ہاردی شپ کمنا ہے رکشہ منترالی کی طرف سے شنیوار کو ایک بیان جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ شنیوار کو ڈی آر ڈی او نے بھارتی سینہ کے ساتھ مل کر اوکھران فائرنگ رینج میں پناکا راکٹ لانچر کا سفلتہ پوروک ٹیسٹ کیا ہے پچھلے کچھ سمیہ کے دوران چوبیس پناکا ایمکائی ایک جو ایک ایڈوانز ورجن ہے الگ الگ رینج میں سفلتہ پوروک پرکشن کیا ہے سارے کے سارے ٹیسٹ بینہ کسی چوک کے پاس ہو گئے سبھی ٹیسٹوں نے اپنے ٹارگٹ پر صحیح نشانہ مارا ہے یہ پناکا راکٹ پرنالی پچھلے ایک دشک سے انڈین آرمی کے پاس ہے آگے کی آوشتہوں کو دیکھتے ہوئے اس راکٹ پرنالی کو ایڈوانز ٹیکنولوجی کے ساتھ اپگریڈ کیا گیا ہے پناکا راکٹ کو پونے ستھت دی آرڈیو نے ای آرڈیو اور ایچی ای ایمارل کے ساتھ مل کر تیجار کیا ہے پناکا راکٹ لانچر کو انیس سو اسی کے دشک میں وکسٹ کیا گیا تھا پناکا راکٹ پرنالی سے نزدی کی دشمن کے ٹارگٹ کو دست کیا جا سکتا ہے اسے ایک چھوٹی رینج کی انفنٹری آرٹلیری اور ہتیارسو لیس وہانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس کے بعد انیس سو نبیہ کے آخر میں پناکا مارک ون کے سفل پرکشنر نے بھارتیہ سینہ کو مجبودی پراغن کی تھی پناکا سسٹم کی ایک بیٹری میں چھے لانچنگ وہان ہوتے ہیں آگے پناکا دو جو پناکا ایک اپگریڈن مرجن ہے اس کو ایک گائیڈن میزائل کی طرح تیار کیا جا رہا ہے پناکا سے چوالیس سیکنڈ میں بارہ راکٹ لانچ کیا جا سکتے ہیں یعنی یہ قریب چار سیکنڈ میں ایک راکٹ سفائر کرتی ہے دو سو چودہ کیلیبر کے اس سسٹم سے ایک کے بعد ایک بارہ پناکا راکٹ دشمنوں پر داگے جا سکتے ہیں یعنی دشمن کی انفینٹری ہو یا آٹرل بھی پوری طرح سے برباد کرنے کے لیے یہ ایک اچھو ختیار ہے یہ راکٹ لانچر سات کلومیٹر سے لے کے نبی کلومیٹر کی دوری تک بیٹھے دشمن کو ختم کر سکتا ہے پناکا راکٹ کی رفتار بھی لا جواب ہے جسے دشمنوں کو نکلنے کا موقع تک نہیں ملتا ہے اس کے رفتار اٹھاون سو کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے جو دشمنوں کو سوچنے کا موقع تک نہیں دیتی ہے اس راکٹ لانچر کے تین ویرینٹ ہیں ایمکے ون جو چالیس کلومیٹر تک حملہ کر سکتی ہے اس کا ایڈوانڈ ورجن ہے ایمکے ٹو جو ابھی انڈین آرمی یوز کر رہی ہے اس کی مارک شمتار نبہ کلومیٹر تک ہے اور ابھی پناکا ایمکے تھری پر کام چل رہا ہے جس کی رینج ایک سو بیس کلومیٹر تک ہو سکتی ہے جس سے دشمن کو دوری سے ہی نشانہ بنایا جا سکتا ہے پناکا راکٹ سو کلو وجن کے ہتھیار لے آ سکتا ہے پناکا ملٹی بیرل راکٹ لانچر ہے پناکا کی ریجمنٹ کو چین اور پاکستان کے بورڈر پر تینات کیا جائے گا اور اس ریجمنٹ کو دوہیار 24 تک تینات کر دیا جائے گا کارگلی یوت کے دوران بھی اس راکٹ لانچر کا استعمال کیا گیا تھا ان راکٹوں نے دشمن کے بانکروں کی دھجیاں اڑا رکھ دی تھی پاکستانی دشمن کو اپنے بانکروں کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا کیونکہ یہ راکٹ اتنی تیجی گتی سے حملہ کرتے ہیں کہ دشمن کو سملنے کا موقع تک نہیں دیتا ہے ان ایڈوانس پناغر راکٹ کے آنے کے بعد پاکستانی اور چائنا کی نیند تو جرور اڑے گی خاصتہ پر پاکستان کی جس نے ان راکٹ کا ٹریلر کارگلوار میں دیکھ رکھا ہے اور اب تو یہ اور ایڈوانس ورزن ہے اور آخر میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دیجئے گا جاہند